بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج 29 سبتمبر ہے اور دن ہے اتوار کا اور اتوار کے روز چھٹی کے روز جسٹس مونی بختر صاحب کی جانب سے بڑا دھماکہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایکسلوزیف جی ڈیٹیلز آپ سب میں شیئر کروں گا کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے گیارہ ججز جسٹس مونی بختر جسٹس منصور علی شاہ قاضی کمیٹی کے بنائے گے بینچیز کا بائیکارٹ کرنے والے ہیں بڑا سرپرائز تیار کر لیا گیا ہے نو بینچیز بھی تشکیل دے دیے گئے ہیں کمیٹی کی جانب سے لارجر بینچیز جو کہ منڈے والے دن سے سماتے کریں گے اہم ترین تفصیلات آپ سب میں نے شیئر کرنی ہے دوسری طرف ناظرین چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے ہم خیال ججز کے ساتھ کوشش ان کی یہ ہے کہ 63 اے سے متعلق جو فیصلہ ہے اسے تبدیل کر لیا جائے لیکن اس فیصلے کو تبدیل کرنے پر بھی ابھی سے ہی بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پر بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور قاضی کمیٹی کی جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس کے میٹنگ منٹس جاری کیے گئے ہیں ان منٹس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 23 سپتمبر کو جو کمیٹی بنائی گئی تھی صدارتی آرڈینس کے بعد جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس امین الدین خان صاحب کو شامل کیا تھا اور جسٹس منیب اختر صاحب کو اس سے نکال دیا تھا اور اس کمیٹی میں بیٹھنے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی انکار کیا تھا اور فل کورٹ کا مطالبہ کیا تھا کہ فل کورٹ بنائی جائے اور اس کی ریزن یہ بتائی تھی کہ چونکہ جب یہ پریکٹیسنٹ پروسیجر ایکٹ آیا تھا تو اس پر فل کورٹ بنایا گیا تھا اور پھر فل کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹ شروع کیا گیا تھا اور تین رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی لیکن اچانک سے یہ صدارتی آرڈیننس آتا ہے اور صدارتی آرڈیننس کے آنے کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی قاضی صاحب آپ جو ہے وہ بغیر کوئی ریزن دیئے کیا کرتے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو شامل کر دیتے ہیں جسٹس منیب اختر صاحب کو نکال دیتے ہیں ایون کے جسٹس یاہیا افریدی جو ہیں انہیں بھی آپ اس کمیٹی میں شامل نہیں کرتے حالانکہ وہ سینئی اترین جج تھے جس پر اور اس حوالے سے خط بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے لکھا گیا اس پر جوابی خط آیا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا اور انہوں نے صرف اپنی جو کر کردگی تھی اس میں وہ ہی بتاتے رہے اور بتایا جی کہ جسٹس یاہیا افریدی نے چونکہ انکار کر دیا تھا اس وجہ سے جسٹس امین الدین خان صاحب کو شامل کیا گیا اور جسٹس یاہیا افریدی صاحب نے کیوں انکار کیا کہ جسٹس یاہیا افریدی صاحب نے بھی بائیک آٹ کیا اس کمیٹی کا اور ان کا بھی وہی موقف تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہے کہ یہ تو ایک غیر آئینی سی کمیٹی آپ نے کنسٹیٹیوٹ کر دی ہے صدارتی آرڈینس تو ہنگامی صورتحال میں جاری کیا جا سکتا ہے تو یہ صدارتی آرڈینس جاری ہی نہیں ہو سکتا تھا اور پھر تو پریکٹیس انڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ فل کورٹ کا تھا تو آپ اکیلے کیسے یہ جو تبدیلی ہے وہ کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ریزن ہو سکتی ہے جسٹس یاہیا افریدی صاحب کی اور پھر جسٹس مونی بختر صاحب کے حوالے سے انہوں نے ریزنز بتائیں کہ وہ سینئر ججز کے حوالے سے ان کا جو رویہ ہے وہ نامناسب ہے اور وہ کمیٹی میں اختلاف کرتے ہیں اب یہ بھی دیکھیں کتنی عجیب سی منطق ہے کہ ان کا رویہ اگر نامناسب ہے ججز کے ساتھ اور وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی کہ آپ کسی کو کمیٹی سے جو ہے وہ نکال دیں تو بہرحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سوالوں کے اوپر چیف جسٹس قادف عیسیٰ صاحب نے یہ ریزنز بتائیں لیکن سوالوں کا جواب دینے میں وہ ناکام رہے اور یہ نہیں بتایا کہ آخر کیوں جو فل کورٹ ہے وہ ان کی جانب سے نہیں بنایا جا رہا اور فل کورٹ نہ بنانے کی وجہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ فل کورٹ میں چیف جسٹس قادف عیسیٰ صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے بلکہ اس وقت صرف اور صرف تین ججز ہیں جو کہ چیف جسٹس قادف عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں اور ان میں بھی جسٹس منیب جسٹس منید الخان صاحب جسٹس افغان اختر اور جسٹس مندوخیل جو ہیں ان کے حوالے سے ایک آ جاتا ہے جی کہ یہ چیف جسٹس قادف عیسیٰ صاحب کے ہم خیال ہیں باقی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے پاس دو تہائی اکثریت سے بھی زیادہ اس وقت فل کورٹ میں ججز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اسی وجہ سے ہی چیف جسٹس قادف عیسیٰ جو ہیں وہ غالباً فل کورٹ نہیں بنا رہے کیونکہ اگر فل کورٹ بنائی گئی تو اگین ان کی وہاں پر اکثریت نہیں ہے یہ جو ججز کمیٹی قادف صاحب نے جس طریقے سے تبدیلی کی اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو صدارتی آرڈینس لایا گیا ہے وہ بھی قاضی صاحب کی ہی خواہش پر لایا گیا تاکہ ان کے پاس واپس جو اکثریت ہے وہ ہو جائے اور وہ اپنی مرضی سے جو بینچیز ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کریں اور سکسٹی تھری اے کا بینچ اس طرح سے انہوں نے بنایا اور تیس سپتمبر کو اپنی سربراہی میں سماعت کے لئے مقرر کیا یہ بھی بڑا ایک سوالیاں نشان ہے کہ دیکھیں بائیس مہینے بعد یہ جو نظر سانی کی ایک اپیل آئی ہوئی تھی اسے سماعت کے لئے مقرر کیا جا رہا ہے تو آخر چیف جسٹ کادیفہ ایسا صاحب کو آلموسٹ سال کے قریب ہونے والا ہے تو کیوں سارا سال اس نظر سانی کو سماعت کے لئے مقرر نہیں کیا گیا اور آخر میں آ کر آپ جب تبدیل کرتے ہیں ججیز کمیٹی کو اور جسٹس منیف خان صاحب کو شامل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ بینچ بناتے ہیں اور اس بینچ میں بھی ہم خیال ججیز جو ہیں وہ آپ شامل کرتے ہیں اور صرف اور صرف جسٹس منیف اختر صاحب ہیں جو کہ آپ کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتے وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں بارال جی پہلے تو اس کمیٹی کا اجلاس یہ جو نومنتخب نوتشکیل کمیٹی ہے اس کا اجلاس 23 سبتمبر کو ہوا اور 23 سبتمبر کے اجلاس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے بائیک آٹ کیا گیا اور انہوں نے اس میں شریک ہونے سے انکار کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو لیٹر تھا وہ لکھا تھا اور عام طور پر 23 سبتمبر منڈے والے دن یہ جو کمیٹی اس کا اجلاس ہوا تھا عام طور پر جمعیرات والے دن جو اجلاس ہے وہ ہوا کرتا اور پھر نیکسٹ ویک کی یا ٹو ویکس کی یا منت کی جو کاس لسٹ ہے وہ جاری کی جاتی ہے اور چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہلے بھی شرکت نہیں کر رہے تھے اور جس دن اجلاس ہوا اس دن بھی شرکت نہیں کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب حقین پر مشتمل کمیٹی کا اجلاس بلا کر کیسی جو تھے وہ سماعت کے لئے مقرر کر دیے اب اس اجلاس کی کاروائی کے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی سپریم کورٹ کی جانب سے جاری انتظامی کمیٹی کے 23 سبتمبر کو منقضہ اجلاس کی کاروائی کے منٹس میں بتایا گیا کہ چیف جس پاکستان قاضی فائزہ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ اس کمیٹی میں شامل اس اجلاس میں شامل نہیں ہوئے تھے اجلاس کے منٹس میں بتایا گیا کہ سیکٹری کمیٹی نے اراکین کو جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے بارے میں آگاہ کیا پرٹیس انڈ پروسیجر کمیٹی ایک کے تحت ہنگامی مقدمات چودہ روز میں سنے جانے ہیں اس لئے درزیل فیصلے کیے گئے ہیں کمیٹی اجلاس میں منقضہ پرانے مقدمات کو مقرر کرنے کے فیصلے کیے گئے جن میں 63 ایک اور تیس سبتمبر کو مقرر کرنے کا خادی فائدیسہ اور جسٹس نیم اختر افغان کو کمیشن ممبر ہونے کی بنا پر شامل نہیں کیا گیا آرڈیو لیگز کیس میں جسٹس منیب اختر سے متلقہ ہونے کی بنا پر انہیں شامل نہیں کیا گیا کمیٹی میڈنٹس میں بتایا گیا کہ تمام دارجر بینچ مقدمات کو ساڑھے گیارہ بجے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ جی اس میٹنگ کے جو منٹس تھے وہ جاری کیے گیا اور اس میں یہ چیز کنفرن کی گئی ہے کہ بیس جو ججس کمیٹی تھی اس سے تئیس تاریخ کو ہی نہیں بلکہ بیس تاریخ کو بھی جسٹس ملسور علی شاہ صاحب نے انکار کیا تھا اور انہوں نے شرکت نہیں کی تھی وہ اس کمیٹی کو نہیں مان رہے تھے اور تئیس کو بھی انہوں نے انکار کیا اور پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے کیا کیا کہ دو ججس پر ہی مشتمل کمیٹی کا اجلاس بلا کرو جو کیسز ہیں وہ سماد کے لیے مقرر کر لیے اور اس میں جی نو لارجر بنچیز بنائے گئے ہیں اور ان میں 63 اے والا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بائیس مہینے کے بعد جو ہے وہ کیس سماد کے لیے مقرر کیا گیا ہے دوسری طرف ناظرین یہ جو ساری ڈولپمنٹس ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس مونی بختر صاحب کا بڑا سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق اس بات کا امکان ہے کہ جسٹس مونی بختر صاحب ایک تو یہ ہوگا کہ وہ اس کمیٹی کے تحت بنائے گے بنچیز میں سیرے سے ہی شامل نہیں ہوں گے اور دوسرا وہ یہ کریں گے کہ 63 اے میں جب کیس کی سماد ہوگی آغاز ہوگا ساڑھے گیارہ بجے تو جسٹس مونی بختر صاحب اس میں موجود ہوں گے لیکن اپنی موجودگی میں وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ غیر آئینی کمیٹی ہے اسے کالادم قرار دیا جائے یہ کمیٹی بنچیز کے تشکیل نہیں دے سکتی اور میں اس کمیٹی کے تحت بنائے گے بنچیز میں نہیں بیٹھوں گا اور وہاں پر اوپن کورٹ میں جسٹس مونی بختر جو ہیں وہ بنچ میں بیٹھنے سے انکار کریں گے الہدگی کا اعلان کریں گے اور اٹھ کر چلے جائیں گے اب تھوڑا سا اگر آپ ماضی کے اوپر نظر دڑائیں تو چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ جو ہیں وہ بھی اسی طریقے کے کام کیا کرتے تھے اور وہ ایسے کام کر چکے تھے بارال جسٹس مونی بختر صاحب کی جانب سے یہ امکان اسی فیصد یہ امکان ہے کہ اس طرح کا جو قدم ہے ان کی جانب سے اٹھایا جائے گا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تو آلیڈی بائیکارٹ کر چکے ہیں اس کمیٹی کا اور فل کورٹ اجلاس بلانے کا بھی جو مطالبہ ہے وہ ان کی جانب سے کر لیا گیا ہے بارال جسٹس مونی بختر صاحب کی جانب سے یہ ایک بڑا سرپرائز ہے جو کہ منڈے والے دن دیا جائے گا جب اس کمیٹی کے تحت بنائے گے جو بنچیز ہیں اپنی کاروائی کا جو آغاز ہے وہ کریں گے اسی طریقے سے جی اب آتے ہیں کہ اس وقت نمبر گیم سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہے بڑی انٹرسٹنگ نمبر گیم ہے جی اس وقت صرف اور صرف تین سے چار ججز ہیں جن کے حوالے سے خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب کے ہم خیال ہیں یا ان کے ساتھ ہیں اور اس وقت ججز کی جو تعداد ہے وہ ہے سترہ ججز جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے ججز ہیں اور پھر اس طرح سے ایڈھاک ججز ہیں جو کہ دو چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب نے بعد میں تائنات کی اور یوں ملا کر انیس ججز بن جاتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ جو سکسٹی تھری اے کے تحت کیس میں بینچ بنایا گیا ہے اس میں ایک ایڈھاک ججز صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے ان کے اوپر بھی ایک بڑا سوال ہے برحال جی اگر ہم صرف سترہ کو ہی لے کر چلیں تو اس میں جی جسٹس مرسول علی شاہ صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ جو ججز ہیں دو تہائی اکثریت ہے اور دوسری طرف میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ جسٹس جو نئی مختر افغان ہے جسٹس جو ہیں وہ جمال خان مندخیل اور جسٹس امین الدین خان صاحب تو ان تین کے حوالے سے تو کلیر ہے کہ یہ ہم خیال ہیں ایک اور مزید جج جن میں سے ایک ایڈھاک جج آپ کر لیں جسٹس مسرت علالی صاحبہ وہ ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں ہے ان کا لیکن ان کا بھی ہے کہ وہ بھی شاید قاضی صاحب کے ساتھ ہیں تو تین سے چار ججز ہیں جو کہ قاضی صاحب کے ہم خیال ہیں اور اس وقت جو نمبر گیم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی وہ بھی کلیر لی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے نیکسٹ ویک جو کہ کل سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے ان اقدامات سے پیچھے نہ ہٹے اور اسی قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ان کی جانب سے کی گئیں اور اپنی ایکسٹینشن کے لیے جس حد تک وہ جا چکے ہیں اگر مزید اگر اس سے وہ واپس نہ ہٹے تو پھر اس کے بعد جو جسٹس منصور علی شاہ اور گیارہ ججز ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی کی جائے اور وہ بھی جسٹس منی بختر صاحب کی طرح بائیکٹ کریں کیسز کو اور فل کورٹ کا مطالبہ کریں اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا ماں سوائے اس کے کہ وہ فل کورٹ بلائیں اور اس میں جو ڈیسیجنز ہیں وہ کیے جائیں بارال سپورٹ تو بظاہر ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اور جس طریقے سے حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے آئینی ترمیم کے لیے مری جا رہی ہے ابھی سینیٹر رفان صدیقی جو ہیں مسلم لکڈون کے بڑے سینئر رہنما ہیں خود ساختہ دانشور وہ کہلاتے ہیں خود کو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اکتوبر کے جو پہلے دو ویکس ہوں گے ان میں آئینی ترمیم کو دوبارہ پیش کیا جائے گا اب آئینی ترمیم دوبارہ پیش اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے پہلے بھرپور کوشش کی جائے اپنی نمبر گیم پوری کرنے کی اور پھر اس کے بعد اگر ہم آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کر دیں اور قاضی صاحب جو ہیں ان کو ہم جانے سے روک لیں اور اگر وہ ایکسٹینشن مل جاتی ہے اور وہ رہتے ہیں سپریم کورٹ میں ریٹائر نہیں ہوتے تو پھر ہماری حکومت کو بھی زمانت مل جائے گی ہے گرنٹی مل جائے گی کہ ہماری حکومت بھی چلتی رہے گی اور ریزن اس کی کیا ہے کہ جو فارم پینتالیس کے معاملے ہیں الیکشن ٹریبیونرز میں وہ پھر اسی طرح سے پڑے رہیں گے آلیڈی جسٹس آلیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ آلیہ نیلم صاحبہ نے چار ججز کے اوپر تو اکتفاہ کر لیا کہ چار ججز الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے لگا دے اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان منڈے والے دن تیس تاریخ کو جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس کا جو فیصلہ ہے کیس کا وہ بھی سنانے جا رہا ہے تو نیکسٹ ویک میں یہ کچھ امپورٹنٹ کیسز بھی سماعت کے لئے مقرر ہے کچھ امپورٹنٹ فیصلے بھی آ رہے ہیں اور آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی نیکسٹ ویک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی ویک کے اندر یہ ساری ڈولپمنٹس ہیں وہ ہونی ہیں لیکن جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منی بختر صاحب کی جانب سے جو اقدامات اٹھایا جا رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جس طرح سے کھل کر سامنے آ گئے ہیں لیٹرز لکھ رہے ہیں اقدامات اٹھا رہے ہیں تو چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی شاید حکومت یا چیف جس کا دیفہ ایسا جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کر کے کچھ بھی کر لیں گے تو ایسا ہوتا وہ ممکن نظر نہیں آرہا اور پھر دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھیں وہ تو حکومت سے بھی بڑھ کر یا میں سمجھتا ہوں کہ چیف جس کا دیفہ ایسا صاحب سے بھی بڑھ کر جو ایک بظاہر سہولت کاری کر رہے ہیں اس نے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے مخصوص نشستوں والا کہہ دیئے کہ فیصلہ غیر آئینی ہے اور کہا ہے جی کہ سپریم کورٹ ری رائٹ کرنے کی اس نے اس میں کوشش کیا تو اپنے فیصلے کے اوپر وہ ذرا نظر ثانی کریں اب الیکشن کمیشن کا کیا کام کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس طرح کی جو وضاحت ہے یا نظر ثانی کرنے کے لئے لکھے آئین کی تشریح کرنا تو سپریم کورٹ کا کام ہے لیکن ظاہر سی بات ہے الیکشن کمیشن جو ہے پھر اس نے خود کو بھی بچانا ہے جس طرح سے انتخابات ہوئے ہیں آرٹیکل چھے کی جو تلوار ہے وہ بھی بہت سارے قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ سارے اگر معاملات کھل گئے تو وہ بھی پھر ان کے اوپر لٹک رہی ہے تو بارال جیئے آج کچھ آمترین کا صلاح تھیں رائے کا سار کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ